اب آپ خاموش کیوں ہیں شامین بھائی یا اگر پوچھیں نو حسن آرہ سے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی لیکن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب لوگ اس سے اتنا ڈرتے کیوں کسی کی حمد ہی نہیں اس سے سوال کرنے کی یہ اپنی تقریریں ذرا بند کریں اگر پاسپورٹ آئیشہ کی خلونوں سے نکلتا ہے تو پھر حسن آرہ سے سوال کرنے کا کیا فائدہ اور سب سے زیادہ وقت تمہارے ایک کمرے میں آپ ہی گزارتی ہیں شامین بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے کمرے کی صفائی ستھرہ ہی تم کرتی ہو ہو سکتا ہے حسن آرہ کو پھسانے کے لیے تم نہیں چال چلی ہو اچھا مجھے تو ایک بات نہیں سمجھا رہی ہے یہ چالیں چلے گی کیوں اور اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ کس کا ہے یہ صاف صاف نظر آنے چھوڑیے صابت یہ سب لوگ جو ہے نا امہ ابھی کی زبان بول رہے کیونکہ وہ بھی مجھے ہی مجرم ٹھہر آرہی تھے حالانکہ کھلونوں میں چیک کرنے کا مشورہ امہ نے ہی دیا تھا اور مجھے تو لگتا ہے کہ امہ ابھی اور حسن آرہ دونوں ملی ہوئی دیکھا آپ نے سنا پھر اس نے امہ ابھی اور حسن آرہ پر الزام لگایا ہے تم امہ ابھی کو ہر بات میں کیوں بیچ پر لے لے کے آ رہی ہو آپ خود ہی سوچیں عظیم بھائی کے نا جانے کی خوشی نا صرف دو ہی لوگوں کو ہے خوش تو ہم بھی ہیں ہم بھی نہیں چاہتے کہ عظیم جائے تو کیا ہم پر بھی الزام لگاؤگی ہاں کیونکہ آپ سب لوگ ملے ہوئے اور مجھے برا بنانا چاہتے کیونکہ میں ماریا کا ساتھ دے رہی ہوں ارے وہ بیچاری اکیلی ہے یہاں پر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور بار بار اسے پریشان کیا جا رہا ہے کیا آپ کی نظر میں یہ بات غلط نہیں ہے یہ صحیح غلط کا پارٹ ہمیں نہ پڑھاؤ چھا یار چھوڑو نا تم لوگ بھی بیعث کر رہے ہو ختم کرو بس اس بات کو سلام علیکوام باری مستوام آپ آج صبح جلدی اٹھ گئیں جی میں نے وہ سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ آفیس سلی جاتی ہوں کافی دن ہو گیا ہے چھٹی آئی ہو رہی ہیں ہاں پر میں تو آج آفیس نہیں جا رہا تو پھر بلو میرے دبائی آفیس سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہے لیکن آپ کے پاس گارڑی ڈرائیور آفیس سب کچھ دو ہے تو آپ اٹھی اور ایس جا سکتی ہیں چلے میں دیکھ لیتے آپ پلیز بیٹھے میں ناشتہ بناتے نہیں ہم ڈرنچ باہر کریں گے ہم کون میں اور ٹینا آہ آچھا آن جی زائر ہے وہ پارٹنر ہے میری تو اس کا آنا بہت ضروری ہے ہاں پہ اینیوے وہ ہے کا نا بتا نہیں تینہ کہاں ہوں یا ہر ایف بین ویٹنگ فیو چلو جلدی کرو ایک تو اس کی تیاریاں ختم نہیں ہوتی کیا وہ آپ کا چہرہ کی مطرکہ ہے زیورت ہی ہوگیا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں جنہیں ٹھیک ہے جب تک وہ تیار ہو رہی ہے تو آپ ایک کافی بنوا دیں چی آپ پیٹھے آنکس سلام علیکم سابر والیکم اسلام چیل قدمی کہہ رہے ہیں یہ ہی ہو سکتی ہے ہاں آپ کو یاد ہے بچپن میں ہم کتنی لمبی لمبی واک کیا کرتے تھے اوف اتنی دور دور تک چلتے تھے گنٹوں چلتے ہی رہتے تھے پتہ ہے تمہیں ٹھیک لاؤنڈ ریک تو میں نے سنا تھا ناؤنڈ ریک کیا ہوتا ہے تمہیں جائل تمہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے سابر آبت ہے مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے میں اپنی یادداز بھول چکا ہوں جاو یہ راشدہ اندر اجار جا کے ملو جاو نہیں نہیں مجھے راشدہ باجی سے نہیں ملنا میں آج آپ سے ملنے آئی تھی مجھے نا آپ کو ایک بہت سروری بات بتانی تھی بتاؤ آپ کو کچھ خبر بھی ہے اس گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے شراشدہ باجی نے ماریا کو غسن آرہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور مجھے کہا ہے کہ تم اپنی چونج بند رکھنا ایک لفظ کسی کو نہ بتا چلے اور تو اور اس کا پاسپورن بھی انہوں نے چھپا دیا ہے تاکہ گھر میں خوب فساد برپاؤ یہ کیا کہہ دی ہو تم اکستہ اس کوش بھی نہیں تھا تم چھپ کرو ہر بات میں بیچ میں نہیں بولا کرو سابر میں بلکل سچ کہہ رہی ہوں آپ یقین کریں میری بات کا اور پلیز آپ نہ راشتہ باجی کو کچھ بھی مت بتائی گا ورنہ وہ مجھے چان سے مار دیں گے میں دیکھتا جوئے بھولنے کی کیا ضرورتی تمہیں راشتہ باجی نے میری بہت پیزتی کی تھی اور اب وقت آگیا ہے کہ وہ اس پیزتی کا بدلہ پورا کریں گی اور ویسے بھی تم راحت کو تو جان دی کہ میں اپنا بدلہ لیے بینا نہیں رہنے اگر سابر بھائی نے وہاں جا کر تمہارا نام لے لیا تو میرا رشتہ تنک جائے گا سابر نہیں بتائیں گے بلکل بھی نہیں بتائیں گے بے فکر ہو جاؤ اس سے پہلے کہ یہاں فساد ہو بٹا نکل لے اپنے گھر آ جا چل جلدی آؤ تیار ہونے میں بہت ٹائم لگاتی ہے کافی تینکیو سو مچ گہا رہ گئی ہے ہاتا نہیں ہی ہی ہیلسوم ہیلو ساری مجھے لیٹ ہو گیا ایکچولی وہ پانی بہت تھنڈا آ رہا ہے میں نے بڑی مشکل سے شاہر لیا کل بھی یہی پروبلم ہو رہی تھی وٹر گیزر کام نہیں کر رہا تواز ورکن فائن ماجوگین کینیو پلیز کاس کھایا اس توچک تو وٹر گیزر میں دیکھ لیٹھوں آخر کار تینہ ہمارے گھر پر میمان ہے لیٹس کو بھائی کافی تو پی لینے دو باہر پیئیں گے نا چل کیا ہو گیا تمہیں لیٹس کو بھائی چلی مینو بس بھی کریں کتنے لڑیں گے آپ لوگ یہیں لڑے کب سے مجھ سے لڑ نہیں رہا میں تم سے صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں راجدہ جو تم کر رہی ہو غلط کر رہی ہو ہاں تو امی نے کہا تو ہے کہ انہوں نے نہیں کیا کچھ بھی کیا ہے نا تمہاری ماں نہیں کیا ہے ماریا کو بھی جا کے انہوں نے ہی بتایا ہے عظیم کے اور حسن آرہ کے نکاح کے بارے میں اور وہ پاسپورٹ وہ بھی ساری کہانی اسی کی کیوئی ہے صابر آپ انظام لگا رہے ہیں مجھ پہ میں بتا چکی ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ لوگ یہ باتیں کمرے میں بھی جا کے کر سکتے ہیں پورے محلے کو سنانے کی کیا ضرورت ہے یہ بات اپنے باپ کو سمجھائے دیکھ رہی ہوں میں انہیں آج کل اپنی ماں کی بہت زبان بول رہے ہیں دیکھیں اگر اب باپ نے بجھ پر الزام لگایا تھا تو میں ایک منٹ یہاں نہیں رکوں گی اب وہ بیسے آپ کو کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی کیوں نہ کرو یاد بلکہ تم سمجھاؤ اپنی ماں کو جا کے اتنا نہیں کیا جاتا برداشت اب اگر اس لئے یہ حرکت کی نا تو پھر میں سختی سے پیش آؤں گا میں نے تیہ کر لیا جی امی میں تو خود حیران ہو گئی تھی جب آیاز نے مجھے بتایا کہ وہ خود ایک مہینے کی چھٹی پہ نہیں گیا تھا بلکہ اینی نے اس کو ایک مہینے کی چھٹی دیئے تو تم سمجھ جاؤنا بیٹا کہ وہ جان کر تمہیں کاموں میں پھسا کے حارس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہے میری مانو تو تم بھی حسن آرہ کتنا کرو طبیعت خراب کا جو ہے نا بہانہ کر دو اور زیادہ سے زیادہ ہار اس کے ساتھ چپ گی رہو امی میں پہلے سے دو مرتبہ بول چکی ہوں کہ میں بیمار ہوں اب بار بار جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگتا مجھے سمجھ نہیں آرہا کیا کروں اچھا سنیں میں نہ پھر آپ کو بعد میں کون کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم آرام کرو بعد میں بات کہتے ہیں اللہ حافظ چلے اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ رجا نے کہاں سے آ دیئے ایک نہ شد دو شد